اب یہ جادوگر وغیرہ تو میں نے کیسا بتایا نظر بندی کر کے آپ کے چیزوں کی حیت اور چیزوں کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں شیعتین کی مدد لے کر اس کے علاوہ یہ جو شبدباز ہوتے جو کل کی ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں کل کیا ہونے والا بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو یاد رکھیں جو ہو چکا ہے وہ غائب نہیں ہے تو جادوگر غائب بتانے کیا دعویٰ کرتا ہے اور غائب وہی چیزوں کی جو ہونے والی ہے جو اب تک ہوئی نہیں ہے تو جو ہو گیا ہے جو جادوگر جو ہو گئی چیزیں بتاتے ہیں وہ سب تو ظاہر سی باتیں واضح چیزیں ہیں اور وہ کیسے بتاتے ہیں آپ کو بس مختصر وقت زیادہ نہیں ہے ورنہ اس پر میرے بہت تفصیلی جادو کی اخصام جن اور شیعتین کی حقیقت جادو کی حقیقت جادو کی حقیقت اور اس کا علاج بہت ڈیٹیئے لمبے لمبے بلکہ میں سنجھتا ہوں میرے لیکچرز کا میں سب سے لمبا لیکچرز اسی ٹاپک پر ہے تقریباً دو گھنٹے پیتالیس منٹ دو گھنٹے چالیس منٹ دو گھنٹے پچاس منٹ چار سے پانچ بڑے بڑے آپ دیکھئے اس کے تفصیل میں لیکن مختصر ہوتا ہی ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان کے اندر سے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے شیطان اس پیدا ہوئے شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے جو ساری زندگی میرے اور آپ کے ساتھ لیتا ہے اس کو بولتے قارین ہمزاد ہمزاد ہوتا ہی ہے کہ وہ میرے ساتھ بھی ہوتا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اب وہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہمزاد کو یا دیگر شیطان کو خوش کر دیتا ہے کفر کر کے خوش کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی شخص جا کر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو وہ اپنے ہمزاد یا شیطان کو بولتا ہے اس کے شیطان سے بات کر اور میرے ہمزاد کو یا میرے شیطان کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی جو میرے ساتھ زندگی میں ہوئی ہے اس لئے میں نے کہا جو ہو چکا ہے وہ غائب میں نہیں کاؤنٹ ہوتا ہے کبھی بھی کیونکہ وہ تو ہو چکا ہے سمجھ رہا تو پھر وہ کیا کرتا پچھلی باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے آپ سمجھ گئے اب یہ تو پچھلی اگلا کیسا بتا پاتا ہے فیوچر کیسے بتا پاتا ہے جس کے تعلو سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں غائب کی بات جو ہونے والی باتیں بتانے کوشش کرتے اور کچھ باتیں اس میں سے صحیح بھی ہوتی ہے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوتا یوں ہے کہ یہ جو کاہین ہوتا ہے اس کا ایک شیطان ہوتا ہے یا اس کا جو خارین ہوتا ہے وہ جو ہے ان کے جو ہے لیولز ہوتے ہیں الگ الگ اوپر 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 ایسے شیطان ہوتے ہیں تو ہوتا یہ کہ ان کو پہلے آسمان تک جانے کی چھوٹ ہے جب فرشتے آپس میں ڈسکرس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے ساتھ کیا فیصلہ کیا ہے تو یہ سن لیتا ہے اور سنتے ہی نیچے والے کو بولتا ہے لیکن جو بولنے سے پہلے اس کے بولنے کے فوراً اس کو ایک آنکھ کا انگارہ مار دیا جاتا ہے لیکن وہ نیچے والے کو بول لیتا ہے اس کے نیچے والے کو اس کے نیچے والے کو کھیل کر کے وہ سب کر لیتا ہے جس کے تو یہ ایک سچ ہوتا ہے لیکن اس کے جو فرشتوں سے سن کے آتے تو یہ بھی غائب نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو غائب کی دے دی گئی فرشتوں کے آپ جا کے لاغو کر دو لوگوں کی زندگی فیصلے ہوتے ہیں ڈیلی کے ڈیلی فیصلے وہاں سے چورا لیتا ہے یہ ہو گیا آپ آگے کیسے بتاتا ہے اب یہ لوگ دل کی بات کیسے بتاتے ہیں بہت سارے لوگ بولتا ہے وہ ایک کے پاس ہم گئے تھے فیصلے آپ کا لیکچر سنیں اور ہمارے گھر والوں نے لے کے چلے گئے جب وہاں گئے تو ہم دل نے برا بھلا بولنے لگے تو انہوں نے بلے بیٹے ایسا نہیں بولتے ایسا نہیں بولتے گالیاں نہیں دیتے تو اگدم ان کو کسا مانو ہوا دل میں ہم گالیاں دے رہے یہ بھی ہوتا ہے لوگ اور بچے پریشان ہو جاتے نوجوان وہ ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ شبدباز یہی کرتے تو آئی یہ کیسا ہوتا وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے کہ شیطان انسانی جسمیں خون کی طرح دوڑتا ہے اب کیا ہوا ایک واقعہ سن لیجئے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا جس کا نام ابن سیاد تھا ابن سیاد کے تعلقے کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا اور کچھ صحابہ کی اقوال موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی دجال ہے یا پھر دجال تو تیس آنے والے خیامت تک جو سب سے بڑا تیسوہ ہوں گا تو یہ ایک سے انتیس کے بیچ میں سے کوئی ایک دجال تھا اس طرح کا صحابہ میں سے کچھ صحابہ کا اس معاملے میں اقوال موجود ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ جہاں وہ سو رہا تھا وہ جھاڑوں کے بیچ میں سو رہا تھا چپتے چپتے جہاں لگا ایک جھاڑ کے پیچھے چپ جا رہے تھے اب خجور کے دوسرے جھاڑ کے تاکہ نزدیک پہنچے تاکہ دجال ہوں گا تو اچانکہ سامنے نہ جائے اس کی معاملے دیکھ لیا اور کہا کہ اے ابن سیاد جو ہے محمد جو ہے تیرہ پیچھا کر رہے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کافی لمبا مقالمہ ہے وقت نہیں مجھے کیا کیا ان کا ڈسکشن ہو لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر مجھ سے ایک سوال کیا میرے دل میں کیا ہے اور اس نے کہا اددخ اددخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقع سے کچھ دیر پہلے سورہ دخانی کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات کس کو بھی نہیں بتائی تھی یہ بات صرف آپ کے پاس تھی لیکن وہ پوری بات کو وہ بھی نہیں بتا پایا اس نے دخان نہیں کہا دخ کچھ نہ کچھ خریب پہنچا اس کی سمجھ رہا ہے تو پتا چلا یہ دل کی باتیں بھی کچھ حد تک بتا سکتے ہیں تو آپ ڈرنا نہیں سمجھ یہ سب شبد بازی یہ سب کفریہ کام اللہ رب العزت نے کیا بیان کیا خوران کے اندر یاد رکھی میں نے تو یہ چند جملوں میں چند حدیثوں کے سب ملا کر میں نے اکثر باتیں آپ کے ساتھ میں رکھ دی پچھلی باتیں کیسے بتاتی یہ اگلی باتیں کیسے بتاتے دل کی بات کیسے بتاتے اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشیل میڈیا پہ جون ایک لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سیچ کریں جزاکر لہا